ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سر خمار کے نیکس ٹرن والے اپسوٹ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ زلفی اپنے بہن کو کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا مجھے تو لگتا تھا کہ فیض بدل جائے گا فیض کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا لیکن شاید وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا اب تمہیں اس سے ڈیووس لے لینی چاہیے کیونکہ میں آپ کو عذیت میں نہیں دیکھ سکتا یہ بات سن کر حریم کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں فیض کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جو آپ سوچنے میں ایسا بھی نہیں کر سکتی زلفی کہتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا مدسر بہت اچھا انسان ہے بابا اس کی تعریف کر رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہیں اپنانا چاہتا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر حریم کہتی ہے کہ نہیں میں مدسر سر سے ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی آپ لوگ مجھے اس کر سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر زلفی کہتا ہے کہ آپ ہی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کب تک آپ ایسے ہی اپنے آپ کو عذیت دیں گی حریم جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے حریم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے فیض سے وہ ڈیووس لینا چاہتی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ کیکشاں بیگم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تمہیں حریم سے بات کرنی چاہیے حریم کی کوئی غلطی نہیں بیٹا جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے یہ بات سن کر اب کیکشاں بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیکشاں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم حریم سے معافی نہیں مانگ سکتے تو میں معافی مانگوں گی یہ بات سن کر فیض بہت ہی زیادہ حیران ہو کر اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس بے وفا سے میں معافی مانگوں گناہ تو اس نے کیا بے وفائی تو اس نے کی اور معافی میں مانگوں میرا اس سے ایسا کوئی تلق نہیں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کبھی وہ میرے سامنے آئے کیکشاں کہتی ہے کہ جس گناہ کی سزا حریم کو تم نے دی وہ گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ میری غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا میں نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ امی آپ حریم کے گناہ کو اپنے سر کیسے لے سکتی ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہونا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ تم جاؤ اور اسے لے کر آؤ اس سے معافی مانگ لو بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے اگر تم سے محبت نہ کرتی تو کب کا تم سے ڈیووس لے چکی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسا تلق رکھنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اس نے اس تلق کو ختم نہیں کیا یہ بات سن کر ایک بار پھر فیض کہتا ہے کہ جو بھی ہے میرا اب اس سے ایسا کوئی تلق نہیں آپ کے کہنے سے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب اس سے میرا کسی قسم کا ایسا کوئی تلق کبھی بن ہی نہیں سکتا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوست موسیقی